جوید غامدی نے ابو دابی میں ہندو مندر بننے پر جس طرح کے توہین امیز کلمات کا اظہار کیا نا صرف ہندو کمیونٹی کے لیے بلکہ عرب لیڈرشپ کے لیے عرب عوام کے لیے اس سلسلہ میں انہیں معافی مانگنی چاہیے ہندووں سے بھی اور عرب دنیا سے بھی جزیرہ نمائی عرب کے بارے میں یہی ہدایت ہے اللہ تعالی نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا یکونت دین کلہ لیلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جزیرہ نمائی عرب کو بالکل خالی کرا دیا جائے گا اور حضور نے بھی یہی وسیعت کی تھی کہ لا جستم اوفیہ دینان جزیرہ نمائی عرب کی حیثیت اب قیامت تک وہی ہے جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی سنانچہ اس کو غیر مسلموں سے پاک رکھا جائے گا جب آپ نے ان کو بلالیا اور اتنی بڑی تعداد میں بلالیا تو یہ تو اب انڈے بچے ہیں وہ نکلیں گے ان کو کون روک سکتا اصل میں پہلے ہی غلطی کی گئی ہے پورے جزیرہ نمائی عرب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو دوسرے عدیان سے خالی رہنا چاہیے اس کے بعد اگلا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ سوان اللہ کے ففیہ والباد وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے مسلمان باہر ہوں یا اندر سب کا ملک ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کریں اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مکلف اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں دیان ہو گئی ہیں جزیرہ نمائی عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف وردی ہے اور اس طرح کی خلاف وردیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالی نے جو تفسرہ کیا وہ پڑھ لیں جو فلسطین میں یہود میں کی تھی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں تو خلاف وردی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تفسرہ معلوم نہیں ہو سکتا وہاں خلاف وردی ہو گئی تھی تو دیکھنے پڑھ کے کیا کیا تھا اللہ تعالی میرا خیال یہ تھا کہ غامدی صاحب تھوڑے سے روشن خیال مولوی ہیں اور دنیا کو اسلام کا ایک بہتر رخ پیش کریں گے اور اجتحاد کی کوئی صورت نکالیں گے مگر بدقسمتی سے وہ بھی ایک لٹرالسٹ مولوی نکلے اور اپنے کلٹ کے بانی نکلے اور انہوں نے اپنا جو سینٹر بنایا ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کی تعلیمات وہ دے رہے ہیں بہت دکھ کی بات تھی کیونکہ ہمارا ہی ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا تاثر تھا کہ شاید یہ روشن خیال مولوی ہیں اور اسلام کے حوالے سے اجتحاد کی باتیں کریں گے لیکن وہ بھی لٹرالسٹ نکلے اور انہی باتوں پہ اٹک گئے جن باتوں پہ کوئی بھی لٹرالسٹ اٹکتا ہے خیر غامدی صاحب نے ابودابی مندر کی تعمیر کے سرسا میں جس طرح کا موقف اپنایا کہ یہ جو دھرتی ہے جزیرہ نمہ عرب جس کو وہ اور ان کے خاص جو صاحب ہیں محمد حسن علیاس جو ان کے سینٹر کے روح رواں ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں اور میں نے جب غامدی کا وہ ویڈیو دیکھا اور حسن علیاس کا ایک ویڈیو ایسی مسئلہ پہ دیکھا تو نیچے لوگوں نے کومنٹس لکھے ہوئے تھے کہ آج ہمیں پتا چل گیا کہ اسلام پیس کا ریلیجن نہیں ہے تو کتنی بڑی ڈس سروس کی ہے مسٹر غامدی نے اور حسن علیاس نے اور اپنے کلٹ کے ذریعے انہوں نے اسلام کو ایک قدم آگے جا کر تنقید کا نشانہ بننے کا موقع دیا ہے غامدی صاحب نے اپنے ایک مضمون خدا کے فیصلے میں تفصیلی طور پر بتایا ہے میں اس کا بھی ایک پیراغراف یہاں پڑھ دیتا ہوں فلسطین اور اس کے گرد و نوہ میں کنان کا علاقہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے اور جزیرا نمائرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص کر دیا ہے تاکہ دنیا کی سب قومیں ان کے ساتھ اس کی مایت کا مشاہدہ کریں اور ہدایت پائیں چنانچہ بنی اسرائیل کو اسی بنا پر حکم دیا گیا کہ اپنی میراس کے اس علاقے کو اس کے باشندوں سے خالی کرا لیں اس میں کسی کافر و مشرق کو زندہ نہ چھوڑیں اور نہ اس کی سروں سے متصل کسی علاقے میں کافروں اور مشرق کی کوئی حکومت قائم رہنے دیں اللہ یہ کہ وہ ان کے باج گزار بن کے رہیں وہ اس سے انکار کریں تو سزا کے طور پر ان کے مرد قتل کر دیے جائیں اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جوید غامدی کے بارے ہمارا تاثر کیوں تھا کہ وہ نسبتاً روشن خیال ہے اور ہماری ہمدردیاں نسبتاً کیوں کے ساتھ تھی اس لیے کہ وہ پاکستان میں ایکسٹریمزم کا نشانہ تھے خود وہ پاکستان میں رہ نہیں سکے پاکستان سے ملائشیا گئے اب ملائشیا سے امریکہ آ گئے ہیں اور پاکستان وہ جا نہیں سکتے رہ نہیں سکتے تو ہم نے سوچا کہ یہ ایکسٹریمزم کے خلاف باتیں کرتے ہیں جہاد کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو جہاد کا ایک بلکل غیر منطقی نکتہ نظر اس کے خلاف بولتے ہیں لیکن خود یہ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں اب یہ اپنے موقع میں یہ کہتے ہیں کہ جو عرب دنیا ہے اس پہ صرف عرب دنیا کا حق نہیں ہے اگر وہاں پہ کوئی بھی غیر اسلامی ان کے مطابق کام ہوگا تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ عرب درتی کو پورٹیکٹ کریں وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے مسلمان باہر ہوں یا اندر سب کا ملک ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کریں اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مقلف اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں دیان ہو گئی ہیں جزیران عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنے لئے خاص کیا ہوا ہے وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف وردی ہے اور اس طرح کی خلاف وردیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالی نے جو تفسرہ کیا وہ پڑھ لیں جو فلسطین میں یہود میں کی تھی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں تو خلاف وردی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تفسرہ معلوم نہیں ہو سکتا وہاں خلاف وردی ہو گئی تھی تو دیکھنے پڑھ کے کیا کیا تھا اللہ تعالی تو کیا اب مسلمانوں کا فرض ہے سومالیا سے لے کے پاکستان تک کے جو کنفیوز مسلمان ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اب چڑھ دوڑیں عرب درتی پہ جزیرہ نمہ عرب پہ اور سعودی عرب کو یو اے ای کو کوویت کو امان کو قطر کو ایک طرح سے کنکر کر لیں اور وہاں پہ جو غیر مسلم ہیں ان کو باہر نکال دیں یہی تو غامدی کہتا ہے غامدی صاف کہتا ہے کہ ایٹ فرس پلیس اس جزیرہ نمہ عرب میں غیر مسلمانوں کو رہنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں دینے چاہیے تھی یہاں تک اس کا کہنا ہے کہ جزیرہ نمہ عرب جو ہے یہ کوئی عام زمین کا خطہ نہیں ہے اب اگر اسرائیلی جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسرائیل کا علاقہ ہے اس میں کسی قسم کا غیر اسرائیلی رہ نہیں سکتا اور خاص طور پر مسلمان تو رہ نہیں سکتے یہی بات جو ایکسٹریمیس یا رائٹ ونگ جیوز ہیں وہ کہتے ہیں تو پھر اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے پورے ہندوستان میں ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں آج ہندوستان کی اکثریت ہندو کہنے لگیں کہ جناب یہاں پہ ہم کوئی مسجد نہیں بننے دیں گے اور یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت سپیشل خطہ ہے تو ہم ساری مسجدیں ختم کر دیں گے مسلمانوں کو نکال دیں گے ایسا تو ممکن نہیں ہوتا جس دھرتی پر محمد جوید غامدی رہتے ہیں امریکہ میں وہاں پہ جو نیٹیوز تھے وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کرشنز بھی نکلیں جیوز بھی نکلیں مسلمان بھی نکلیں تو پھر دنیا میں کون سا خطہ ہے جہاں پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ سکیں گے مجھے آج تک سمی نہیں آسکی کہ پاکستانیوں کا جو اسلام ہے وہ کون سا انوکھا اسلام ہے پہلے انہوں نے ٹو نیشن کی بنیاد پر پاکستان بنایا اور بنیاد تھی اسلام یہاں کا دین ہوگا اب اب اندازہ کیجئے ٹو نیشن کی بنیاد پر جو شخص پاکستان نامی ملک بناتا ہے محمد علی جنہ انگریزوں کا پپٹ شراب پینے والا اور سور کا گوش کھانے والا جس کو یہ سارے پاکستانی آج کل حضرت قائد اعظم کہتے ہیں can you believe it may i ask this جوید غامدی یا حسن علیاس یا ان جیسے جو نام نہاد پڑے لکے ان کے چیلے ہیں جنہوں نے یہ کلٹ بنایا ہوا ہے کہ کیا یہ اسلامی ملک تھا جس کو ایک شراب پینے والے نے سور کا گوشت کھانے والے نے اور انگریزوں کے پپڑ نے بنایا مجھے کسی کے شراب پینے پہ سور کا گوشت کھانے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے وہ جانے اور اس کے اعتقادات جانے اور اس کا جس کو وہ اپنا کریٹر سمجھتا ہے وہ جانے لیکن ان کے پیرامیٹر اور ان کے سٹینڈر سے یہ جو اسلامی جاہل پھر رہے ہیں پاکستان کے خاص طور پر ان کے سٹینڈر سے پاکستانی کنفیوز اسلامی جاہل نام نہاد پڑے لکے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے ملک کی بنیاد رکھنے والا ایک شرابی اور سور کا گوشت کھانے والا شخص تھا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے مگر ان کو ہونا چاہیے مگر ان کے لیے وہی جنا حضرت قائد عاظم ہے اب جس جزیرہ نمہ عرب کے حوالے سے یہ اپنے فتوے لے کر آ رہے ہیں قرآن شریف کی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر قرآن کی وائلیشن ہوئی ہے ہندو مندر بنانے سے بائی داوے ان کو میں یاد دلا دوں دوبائی میں آلریڈی کئی مندر کئی سالوں سے ہیں لیکن وہ چونکہ چھوٹے ہیں اپنی کپیسٹری کے اعتبار سے ایک گلی میں تو میں نے ذاتی طور پر تین مندر دیکھے اور وہ بہت سالوں پرانے ہیں اچھا اس میں ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا ایک بڑا مندر بنا تو جوید غامدی صاحب کو اپنا فتوہیاد آ گیا اور جو اسلام کی اجتہاد کی ایک شک ہے وہ عربوں نے بڑھتی ہے اس لیے عربوں نے بڑھتی ہے کہ اسلام ان کا دین ہے اور یہ اپنے اسلامی سینٹر بنائے ہوئے اپنی دکانداریاں قائم کر رکھے ہیں انہوں نے لاکھوں ڈالرز کٹھے کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا کاروبار بنا رکھا ہے اور انہوں نے یہ وطیرہ بنا رکھا ہے کہ جو اس طرح کے اسلامی سینٹر ہیں اسی کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کو سمجھتے ہیں اسلام کی بنیادی کتاب قرآن شریف ہے قرآن شریف کو دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نون مسلم ہو وہ سمجھ سکتا ہے وہ بہت ذہین کتاب بھی نہیں ہے ایک مختصر سی کتاب ہے اور اس میں جو اول ٹیسٹیمنٹ سے ہوتے ہوئے نیو ٹیسٹیمنٹ تک آتے ہوئے بائبل اور قرآن اسی لڑی کی ایک کتاب ہے نائنٹی فائل پرسنٹ جو کسے کہانیاں ہیں قرآن شریف کے وہ وہی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ سے تھوڑے بہت تبدیل ہوتے ہوئے آگے آتے ہیں کوئی ایسی کتاب تو ہے نہیں قرآن شریف جس کو کوئی آدمی نہ سمجھ سکتا ہو میں ذاتی طور پر قرآن شریف کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں ہر ریلیجیس سکرپچر کی رسپیکٹ کرتا ہوں میرا ذاتی طور پر ایتھیزم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں چاہے ایتھیزم کا ڈاغما ہو چاہے اسلام کا ڈاغما ہو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کو امپوز کرے گا اکیسویں سادی میں تو وہ نقابل قبول ہے اب یہ جو نام نہاد پاکستانی پڑے لکھے ہیں جو جوید غامدی جیسے کلٹس کے صرف ایک کلٹ کی میں بات نہیں کر رہا ان جیسے بہت سارے کلٹس ہیں اور جو ان سب کلٹس کے تہر رہتی ہوئے چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں انجینئرز ہوں پروفیسر ہوں ریسرچر ہوں رائٹر ہوں جنرلیسٹ ہوں وہ اگر اپنے کام سے کام رکھیں تو ان کی مہربانی ہے لیکن اگر وہ دنیا کے معاملات میں پوکنگ کریں گے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کریں گے کہ جو تین ملین سے زیادہ ہندو رہتے ہیں گلف سٹیٹس میں اس کے بارے میں غامدی یہ کہے کہ ایٹ فرس پلیس ان کو وہاں پہ رہنے ہی نہیں دیا جانا چاہیے تھا تو پھر یہ غامدی کلٹ ہو یا کوئی بھی کلٹ ہو اس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہی ہے آج غامدی کو ان کے لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ امریکہ میں آپ کا رہنا بنتا نہیں ہے تو کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہوگی یا کہہ دیا جائے امریکہ یا کینیڈا یا ہندوستان یا چائنہ کہ یہاں پہ مسلمانوں کا رہنا بنتا نہیں ہے تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہوگی آف کورس یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں مگر غامدی انٹ کمپنی غامدی انٹ لائک کلٹس اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے باز نہیں آتے ہیں کنفیوزنز کا شکار ہیں ایک طرف سے روشن خیال بنتے ہیں دوسری طرف سے وہی لٹرالس مولوی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بات سمجھ نہیں آسکتی نامحات پڑھے لکھے پاکستانیوں کا یہی علیہ ہے ہم بھارت میں جو روشن خیال مسلمان رہتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا رویہ کیا بیلنس ہوتا ہے اب آپ عارف محمد خان صاحب کو دیکھ لیجئے میں عارف محمد خان صاحب کے یہاں پہ وہ ویڈیو کلپ صاحب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں وہ مندر میں جا رہے ہیں پوجہ کر رہے ہیں اور پھر وہ جب کسی سٹیج پہ جاتے ہیں تو اسلام کی بات کرتے ہیں اور قرآنی آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں عارف محمد خان یہ کہتے ہیں کہ میں سیولیزیشن کے اعتبار سے ہندو ہوں پاکستان کے جاہل پڑے لکھوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آسکتی موسیقی جس میں سمجھ نہیں آسکتی اور یہ قرآنی آسکتی وَلَا تَسُبُ اللَّذِينَ اَيَدْ اَوْنَا مِن دُونِ اللَّهِ عمراہ موسیقی اری نوی لگا موسیقی موسیقی آیات میں براہ ہمارے داؤیاں ڈانشک کرتے ہیں 건데 میں شب خلال لغا ہمارے بھی تمرے ہی ہی گلنٹ میں کوشیٰ لڑا ہی جاتjos دنیا خوشی رسولات ہی گلنٹ ہے بیشترین کیلنٹ ہی گلنٹ بیشترین کیلنٹ بیاں بیشترین لگشترین بہنڈا کچھ روی بیشترین بیشترین بمیشترین انڈیا is entitled to call himself a ہندو. عارب محمد خان تو بھارت میں رہنے کی وجہ سے ایک ہمبل انسان ہے کیونکہ بھارت کی جو سیولائزیشن ہے وہ ہمبلنس کا نام ہے لیکن بدقسمتی سے جناک جیسے جو ان کی زبان میں شرابی لوگ ہیں میری زبان میں شرابی کا میجے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ جانے اس کا عقیدہ جانے اور اس کا کریٹر جانے مگر یہ جو پاکستان کے نام نے ہاتھ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ اپنی تنگ نظری کی بنیاد پر اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں اور یہ پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اسی لیے عربوں نے کچھ دہائیوں سے صورت نکالی کہ ہم اسلام کو اجتہاد کے رستے سے گزارتے ہوئے مورٹنائز کریں ایکیس میں صدی میں لے کر جائیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج پرافٹ محمد اگر حیات ہوتے تو وہ اس طرح کے جہلا کو یہ جو غامدی اور اس کے کلٹ کے جہلا کو وہ کبھی مانتے نہ قرآن شریف کی وہ آیات جس کو یہ حسن آہ الیاس اور غامدی صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ جزیرہ نمہ عرب میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ غیر مسلم رہ سکے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی عبادت گا بن سکے تو ان سے یہ میری درخواست ہے کہ قرآن شریف میں ایسی کئی آیات ہیں جس میں جنگ و جہدل کی بات ہے وہ اس کانٹیکس میں اس زمانے کی لڑائیوں کے کانٹیکس میں وہ آیات تھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ رہتی دنیا تک رہیں گی اس زمانے میں سوورن سٹیٹس نہیں ہوا کرتے تھی تو اس کانٹیکس میں پھر اتنی لڑائیاں تھی قبائل کی لڑائیاں تھی پھر اسلام نیا نیا دین آیا تھا اور جو اس وقت کے لوگ تھے وہ ریزسٹ کر رہے تھے کہ یہ کونسا نیا دین آ گیا یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ کسی خطے میں ایک سکول آف تھاٹ ہو وہاں پہ ایک نیا سکول آف تھاٹ آئے گا تو پرانے سکول آف تھاٹ کی ایک ریزسٹنس ہوگی لیکن آج کی ڈیموکریٹک دنیا میں یہ سب جو وچار دارے ہیں سوچ کے جو مختلف دارے ہیں وہ ایک ساتھ چلتے ہیں ڈیبیٹ کی شکل میں چلتے ہیں فتوے کی شکل میں نہیں چلتے جس طرح یہ غامدی اور اس کے جاہل کلٹ کے لوگ پھلاتے ہیں اور یہ بدقسمتی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غامدی اور اس کے جاہل کلٹ کی نہیں ہے یہ پاکستان میں بہت سارے کلٹس اور بہت سارے اسلامی سکول کی ہیں اور بدقسمتی سے یہ رویہ کہیں کہیں بھارت کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا رہا ہے مگر عرب دنیا چینج ہو رہی ہے یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ غامدی صاحب کو ہندو مندر بننے پہ تکلیف کیوں ہوئی دوبائی تو بہت سارے حوالوں سے کوئی تیس پینتیس سالوں سے ڈراسٹیکلی چینج ہو چکا ہے وہاں پہ تو ویسٹن سٹائل کی بیچس بنی ہوئی ہیں اس عرب نماز جزیرہ میں تو ان کو کیوں تکلیف نہیں ہوئی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے اگر اسلامی سینٹر کو آج یو اے کوئی فنڈ دے دے تو ان کے مو بند ہو جائیں گے لیکن وہ زمانہ شاید نہیں رہا کہ سعودی عرب یو اے ای ان جیسی تنظیموں کا فنڈز دیتے رہیں کہ ایک زمانے میں ڈیٹڈ ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قرآن شریف کو ایک ایسی راکٹ سائنس بنا دیا ہے جیسے کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا ہر کوئی خاص طور پر پڑھا لکھا آدمی جو پڑھے لکھے سے میری مراد یہ ہے جس میں کومن سینس ہو بھلے سے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو لیکن اس میں کومن سینس ہو تو پڑھ سکتا ہو عربی ہندی پشتو آ انگلش میں قرآن شریف کو پڑھ سکتا ہو تو قرآن شریف بڑی واضح کتاب ہے اور قرآن شریف کا جو اجتحاد کا پہلو ہے جس کے لیے پرافیٹ محمد نے یعنی ری تھنکن اجتحاد ری تھنکن اس ری تھنکن کے پراسس کو جو عرب بھرت رہے ہیں کیونکہ وہ بھرت سکتے ہیں اسلام ان کا دین ہے یہ جو اب اسلام کے یہ جو نئے نئے متولی بنے ہوئے ہیں مجاور بنے ہوئے ہیں کچھ نسلوں سے پاکستان جیسے ملکوں میں رہنے والے لوگ ان کا یہ جو جوش جذبہ ہے کہ یہ عرب نمہ جزیرہ پہ بھی قابض ہو سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہندووں کی عبادتگاہوں کو برباد کر سکیں جو ابھی نئے نہیں بننا شروع ہوئی ہیں اور ہندووں کو وہاں سے نکال سکیں یہ بہتر ہے کہ اپنے اس خیال و خواب کو بھول جائیں اپنی جہالتوں کو بھول جائیں ان کا یہ میسج عرب لیڈرشک تک پہنچ رہا ہے سعودی عرب کی لیڈرشک تک پہنچ رہا ہے اور they gonna take care of them very well i can tell you چونکہ انہوں نے اپنی دنیا کو اکیسویں صدی کے ساتھ اہن کرنا ہے اسی لیے ابودابی میں جو مندر بنا ہے اس کے بارے میں ابودابی کے امیر نے کہا تھا پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کو کہ پرائم نیسٹر آپ کو جو زمین چاہیے آپ اس کی لکیر کھینچیے ہم آپ کو زمین دیں گے اور میری پہلی ملاقات ہے میں نے سمپلی آپ کو ریکوش کی کہ جرہ آپ دیکھ لیجئے اور پلک جھپکتے ہی آپ نے اس کا نرنے کر کے مجھے بتا دیا کہ آپ بس جگہ پھر ایسے انگلی رکھ دیجئے آپ کو جھے کبھینچ جائے گی مجھے آدھ ہے جب میں دوہزار پندرے میں یہ میں یہاں آیا تھا اور تم میں نے ہی جھائنے شیخ محمد سے اس مندر کے بیچار پر چرچہ کی تھی میں نے بھارت کے لوگوں کی ایچھا ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے پلک جھپکتے ہی اسی پل میرے پرستاؤ کے لیے ہاں کر دیا انہوں نے مندر کے لیے بہت کم سامنے میں اتنی بڑی جمین بھی اپلپت کروائی اور یہ جو قبضے کا حاب لے کر غامدی ایرز جیسے لوگ کہ ہم اپنی عرب نمہ دنیا کو پورٹیکٹ کریں گے ہندو مندروں سے یا دوسرے خیالات کے لوگوں سے اور ان کو تک نکال دینے کے بارے میں سوچیں گے ان کو اب سوچنا چاہیے ان کو ایک کسمی صدی میں رہنا ہے یا واپس چھتی صدی میں جانا ہے موسیقی 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 موسیقی